لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اب ذرا دل کے کانوں سے سنو ماں کی ممتہ کیسے کہتے ہیں ماں کی ممتہ کیا ہے اللہ اوپر اللہ میں ابن الجوزیک واقعہ لکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت مالک و دینار ایک مرتبہ حج کے لئے گئے حج کے لئے پہنچے تو دیکھا کہ لاکھوں لوگ کعبے کا تواف کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو کعبے کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا اللہ تو نے اسلام کو کتنی جلدی غلبہ دیا کہ لاکھوں لوگ حج کے لئے کعبے کا تواف کر رہے ہیں دعا کیا اللہ اس سال جن جن لوگوں نے حج کیا دو لوگوں کو بتا کس کا حج تو نے قبول کیا اور کس کا رد کیا جو قبول کیا اللہ نے اس کو بھی بتایا لیکن حضرت مالک و دینار نے اس کو بتایا کہ کس کا قبول کیا میرا وجہدان یہ کہتا ہے شاید جن کا قبول ہوا وہ مالک الدینار ہی ہوں گے اس لئے نام اپن نہیں کیا لیکن جس کا رد کیا اس کا نام محمد ابن حارون بلکی تھا اللہ نے کہا میں نے اس کا حاج اس کے موپے مار دیا اس کا حاج رد کرتا مالک الدینار صبح اٹھے اٹھ کر کے آپ جہاں بلک کے حاجیوں کا خیمہ تھا وہاں پہنچے اور کہا کہ تم میں محمد بن حارون کون ہے تو بلک والوں نے کہا اے مالک الدینار تو کس کا نام لیتا ہے محمد بن حارون بلک کا وہ تکی آدمی ہے کہ اوہ جیسے متکی پورے بلک میں کوئی نہیں ہے چالیس سال سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن بھی اس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا کسی رات کو وہ کبھی نہیں سویا پوری پوری رات چالیس سال سے عبادت کرتا ہے اور پورا پورا دن ہر دن بھوزہ رکھتا ہے اور چالیس سال سے ہر سال وہ پیدر حج کے لیے آتا ہے اور اتنا متقیہ کے خیموں میں بھی نہیں رکھتا بلکہ وہ پہاڑ میں کھلے آسمان کے نیچے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت میں خلن نہ کریں مالک الدینار کا اندر سے تجسس بڑھا پورا بلک اور وہ بھی بلک کے حجاج جس کے تقوی کی شہادت دے رہے ہیں اس بندے کی بارے میں خدا نے کہا اس کا حج رت کر دیا اس کا حج اس کے موں پہ مار دیا مالک الدینار نے کہا وہ ہے کہا لوگوں نے پتہ بتایا مالک اتنے دینار وہاں گئے تو کیا دیکھا وہ کھڑا ہوا رو رہا ہے اللہ مجھے بخش دی مجھے معاف کر دی مجھے بخش دی مجھے بخش دی اتنی گریہ کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور حسلی سے بندہ ہوا ہے زنجیر کے ساتھ پیروں پہ بھی اس کے زنجیر ڈال رکھی ہے اور زنجیر پکڑ رکھی ہے رو رہا ہے جب مالک الدینار کو آتے دیکھا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دی چھپ ہو گئے آسو پھوچ دی مالک الدینار کو دیکھ کر کہا اے اللہ کے ولی شاید کوئی خواب تمہیں میرے پاس لائے ہے حضرت مالک بھی ابن دینار نے سوچا اتنا پہنچا ہوا بندہ خواب میں نے دیکھا یہ بتاتا ہے اور اس کا حج رد ہو گیا تو آپ کو جی جا کوئی کہ میں اس کو کیا بتاؤں اس سے کیا بات کروں تو پھر اس نے کہا اے مالک اللہ نے تجھے خواب میں یہی بتایا نا کہ میرا حج اس نے میرے موپے مار دیا میرا حج گول نہیں کیا مالک بتاؤ بولو کیا پیغام دیا اللہ نے یہی نا حضرت مالک الدینار کو اور افتاج جو ہوا یہ تو خواب کا مضمون بھی جانتا ہے تو حضرت مالک ابنی دینار نے چھپ رہے گا بولو حضرت مالک ابنی دینار نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ خواب مجھے یہاں تک لیا اور تیرا حج اللہ نے رد کر دیا تب اس شخص نے کہا مالک ایک دو دین کی بات نہیں یہ چالیس سال کی داستان ہے ہر سال چالیس سال سے پیدر حج کے لیے آتا ہوں لیکن جب حج کے دل مکمل ہو جاتے ہیں تو ہر سال کسی نہ کسی ولی کو اللہ خواب میں یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے بے حروم کا حج رد کر دیا مالک ابن دینار نے کہا اے ابن حروم اللہ کریم ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا چالیس سال سے اگر تیرا حج رد ہو رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی ابن حروم نے کہا میں وہ بدمسیر انسان ہوں وہ بددخت انسان میں جس سے وہ گناہ ہوا ہے کہ شاید جس کی معافی نہ ہو مالک ابن دینار نے کہا وہ کیا کہ میری داستان بڑی دردناک ہے مالک ابن دینار نے کہا کیا ہے ابن حروم بیان کرتا ہے میرے وہ جوان جو ماں باپ کو گھور کے دیتے ہیں میرے وہ جوان جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں میرے وہ جوان جو ماں باپ کو ترساتے ترپاتے اور رولاتے ہیں اب ذرا وہ دل کے کانوں سے سنویں ابن حارون کے چالیس سالہ حج کی رد کرنے کے پیچھے راز کیا تھا ابن حارون کہتا ہے مالک جوانی کی ابتداء تھی ابتدائی جوانی میں پورے دوستوں کی صحبت مل گئی اور جب پورے دوستوں کی صحبت ملی تو پورے دوستوں نے مجھے نشے اور شراب کا عادی بنا دیا ایک دن دوستوں نے اتنا شراب پلایا اتنا پلایا کہ میں لڑکھڑانے لگا جب میں شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے گھر آیا تو میری ماں نے مجھے دیکھ کر کہا بدبخت آج ماہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے اور تو شراب کے نشے میں دھو دھو کر کے آیا اور ماں نے کتماچہ مارا آرہا ابن حارون کہتا ہے میں نشے میں تھا ماں نے مارا تو غصہ آیا بدبخت کہا تو غصہ آیا میں نے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو مارنا شروع کیا مارتے مارتے جب میرا غصہ ختم نہ ہوا تو جلتے ہوئے تندور میں اپنی پوری ماں کو اٹھا کر پر ڈال دیا میری بیوی نے مجھے دھکا دیا میں اپنے بستر پہ گھر پڑا کہتا ہے کہ جب میں بستر پہ گھر پڑا مجھے نہیں بتا کہ کیا ہوا لیکن آدھی رات کے بعد جب میرا نشہ ختم ہوا تو میری بیوی کو میں نے پکارا اس نے کرخ اور تلخ لہجے میں مجھے جواب دیا میں نے کہا وفادار بیوی آج سے پہلے بھی تو شراب پی کے آیا تھا لیکن تو نے کبھی اتنا غصہ نہیں دکھایا آج تو اتنی غصے میں کیوں ہے تو اس نے کہا بدوقت جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو کس کا ہو سکتا ہے دیکھ تیری ماں کو تو نے قطر کر دیا ابن حارون کہتا ہے میں جلدی سے اٹھا تو میں نے دیکھا میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح پڑی ہوئی تھی اور میری ماں مر چکی تھی لیکن اب پشتانے سے کیا ہوتا جبکہ ماں کا انتقال ہو چکا تھا کہتا ہے ابن حارون مجھے غصہ آیا میں نے کڑھاڑی لی اور جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا تھا میں نے وہ ہاتھ کٹ دیا جتنی دولت تھی سب میں نے اللہ کی رام صدقہ کر دی کنیزِ غلام صدقہ کر دیے اس کے بعد سے ہر دن دوزہ رکھتا ہوں ہر رات نماز پڑھتا ہوں پوری پوری راتی بات میں نظار دیتا ہوں چوبیس گھنٹے میں صرف مٹھی بر چنے کھاتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا اور ہر سال پیدل چالیس سال سے ماں کو قتل کرنے کے بعد حج کے لیے آتا ہوں لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی ولی آ کر کہتا ہے اللہ نے دیری عبادت کو رد کر دیا مالک الدینار یہ سن کر چونکہ رسول پاک کا فرمان ہے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں اللہ نے ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے مالک الدینار یہ سن کر غصے میں آئے آئے ہاتھ جھٹھے اور کہا بدباک نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں اللہ زمین اور آسمان کو جلا نہ دے اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے تو بدباکت ہے یہ کہہ کے پلٹے تو مالک الدینار کہتے ہیں جب میں پلٹ رہا تھا تو وہ رو کر کہتا تھا اے غموں کو کھولنے والے تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے باکش دے مجھے باکش دے مالک الدینار کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں آیا غصے میں تھا لیٹ گیا میری آنکھیں بند ہو گئی آنکھیں کیا بد ہوئی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی میں نے کیا دیکھا میرے خواب میں آمینہ کلال عبداللہ کے لگتے جگر قائد المسلین سید العالمین میرے آقا جان رحمت تشریف لائے حضور آئے تو آقا نے فرمایا اے مالک الدینار تو نے اس کو کیوں مایوس کیا نہ امید کیوں کیا میں نے ارز کی آقا اس نے کتنا بڑا جرم کیا کتنا بڑا پاپ کیا ماں کو پتل کر دیا حضور اس نے آقا فرماتے ہیں مالک میں تجھے بتاؤں قیامت کی دن اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ابن حارون کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا میں تجھے بتاؤں مالک ابن دینار نے کہا اے جان رحمت قریب پرور بندن آواز آقا بلکل بتائیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی ماں اور وہ دونوں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا اور اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اور پھر اللہ یہ فیصلہ کرے گا لے جاؤ ابن حارون کو جہنم میں ڈال دو ماں کا قاتل ہے شرابی ہے اسے جہنم میں ڈال دو اتنی عبادتوں کے بعد اتنے حج کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا آقا فرماتے ہیں ابھی تین دن ہی وہ جہنم میں جلے گا کتنے دن تین دن ان تین دن کے بارے میں فرمایا گیا وہ جو تین دن ہوں گے وہ دنیا کا ایک یہ جو جہنم کا ایک دن ہوگا وہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اس طرح وہ تین دن جہنم میں جلے گا اللہ اس کی ماں کو ابن حارون کی یاد دلائے گا اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اے اللہ میرا بیٹا ابن حارون کہاں ہے اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا ابن حارون کہاں ہے اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا اس پہ تجھے تندر میں ڈھاڑ کے جلا دیا اس وجہ سے میں نے اس کو جہنب میں ڈھاڑ دیا ماں کی ممتہ تڑپ جائے وہاں قاتل بیٹے کے لیے ان بیٹوں کو خوشکبری ہے جنہوں نے اس حال میں ماں کو دبنایا کہ ماں اس سے خوش تھی باپ کی اس حال میں دبنایا کہ باپا خوش تھا ارے جو خوش تھے ان کی شانیاں ہوگی جس پہ نکل کیا تھا ماں کو آقا فرمار دے جب اس کی ماں کو پتا چلے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے اللہ فرمائے گا تجھے قتل کے اس لئے وہ جہنم میں ہے ماں کہے گی اللہ کیا میرے بیٹے کو جہنم سے نکالا نہیں جا سکتا ماں کی ممتہ وہاں بھی تھا یہ ماں قاتل بیٹے کے لیے قیامت میں ماں کی ممتہ یوں تڑپ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو جہنم سے رہائی نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا وہ ماں گئے گی اللہ میں نے ان کے بیٹے کو معاف کیا لیکن میں اس کو جہن جہنم میں نہیں دیکھ سکتی اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو نکالو اور اس کی ماں کے ساتھ جنت میں داخل کر مکتے کارو مکتے کارو قاتل بیٹے کو ماں جہنم میں نہیں دیکھ سکے گی یہ ماں کی ممتہ ہے ان کی قدر کرد اگر آج سے پہلے ان کا دل دکھایا ہے صبح کا انتظار نہیں کرنا پتہ نہیں صبح کو ہم رہیں گے یا ماں باپ رہیں گے کسی کی گیارنٹی نہیں اللہ تمہارے ماں باپ کو لمبی عمر دے میرے ماں باپ کو لمبی عمر دے جن کے ماں باپ دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے لیکن اگر ماں باپ ہے تو جلدی سے جا کے ان کو خوش کر لو راضی کر لو ایک شخص آ کے کہتے ہیں آقا اللہ تو دیکھنا نہیں ہے اللہ کو کوئی دیکھ دیں نہیں سکتا یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے میرے نبی نے فرمایا گھر جا ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے کمنٹ شیئر جروع کریے